بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین بظاہر تو کوئی زیادہ حلچل نہیں ہے وطن عزیز میں ایک ٹھہراو سا ہے لیکن اس طرحی خاموشی جو ہے کئی دفعہ ملکہ ہمارے اکثر طوفان کا پیش خیم ہوتی ہے ایک طوفان تو اخوانستان سے اٹھ چک ہے طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور اس کے جو اثرات ہیں مزمرات ہیں پاکستان میں یقینی طور پر پاکستان اس سے متاثر ہو کے رہے گا اسی پرائے میں مزیراعظم صاحب نے گوادر میں پرسون جو گزر گیا اس میں تقریر کی اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکی اڈرنا دینے پہ ان کی پاکستان کے اندر ایک پیزیرائی ہو رہی ہے تو اس سے وہ پورا خاطر خواہ فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسی تسلسل میں آج بلاول صاحب جو ازاد کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں انتخابات کے سلسلے میں جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے ازاد کشمیر کے الیکشن انہوں بھی کچھ بات کی ہے ازاد کشمیر کا الیکشن جو ہے اس میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے آج کے ڈسکس نہیں کیا لیکن اب یقینی ہے اور ضروری ہو گیا ہے کہ ان کو کچھ چیزوں کو جاگر کریں کیونکہ ہم نہ چاہتے ہیں اپنے بہت سارے حق سان چکے اپنے آپ کو اور پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے اور ہمارا کام ہے کہ اس سلسلے میں آواز اٹھاتے رہیں لیکن سب سے پہلے جو ملکی اپنی ہماری سیاست ہے جو کہ سواد کے جلسے کے بعد آج بلاول صاحب کہی بھی دوبارہ جکر ہوگا ہے کہ ازاد کشمیر میں انہوں نے اشارتاً کناہتاً اس جلسے کے جواب میں بھی جوابہ غزل کے طور پر کچھ کہا ہے مجھے اور تو کچھ نہیں کہنا لیکن مجھے اثر یہ ہے کہ بلاول صاحب نے اہم بات جو کیا ہے کہ اگر آج بھی آپ مسلمی نون کو کی حوالے سے انہوں نے کہ اگر آپ بزدار کو ہٹانا چاہیں تو ہم حاضر ہیں اور جو ہمارے سات آٹھ ووٹس ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر وہ آپ کو مل سکتے ہیں اور پھر ہم عمران خان صاحب کو بھی اسی طریقے اٹھا سکتے ہیں ووٹ آف نو کونفینس کے ذریعے پنجاب کی سیاست قطع نظر سے کہ وہ اس وقت مفامت کیا یا مخاسمت کیا دونوں کے اندر ایک چیز جو ہے وہ کومن نظر آتی ہے کہ ان کو عمران خان کی حکومت کا پانچ سالہ اقتدار میں رہنا اور بزدار صاحب کا پانچ سالہ اقتدار میں رہنا وارے کھاتا ہے وارے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ حکومت اس دن کے چلتی رہی اور ہم اس کو اپوزیشن جیسے ہے جلسے جلوس بیانات پریس کانفرنسز اس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیتے رہے تو یہ شہد ہمارا ڈال دنیا چلتے رہے گا میں نے کچھ یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے اس کو پوائنٹ اوٹ کرنا یا نشاندہی کرنے ہوئی ہے کہ اصل جھگڑا جو تھا مسئولی نون کا وہ عمران خان سے نہیں تھا اور اصل جھگڑا تھا کیا جھگڑا تھا کہ مسئولی نون کو دولہ چودہ میں اقتدار میں آنے کے سال بعد اور سے پہلے بھی دو عدوار میں حکومت نہیں کرنے دی گئی اور اس کو ان کی زندگی اجیرن بنایا رکھی گئی کس کی طرح سے اسٹیاریشن کی طرف سے چنانچہ جب نواز شیع صاحب کو معذول کیا گیا اور دولہ سترہ میں وہ پہلی دفعہ اسلامباد سے معذول انہوں نے مری چلے گیا اور مری سے واپس آکے لاہور کا سفر چرو کیا جی ٹی روڈ کا تو انہوں نے نیریٹیب دیا بیانیہ دیا ووٹ کو اس ہی کیوں پر دولہ اٹھارہ کا لکھا لڑا ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کو نہیں کہہ رہے تھے یہ اسٹیاریشن کے لیے تھا اور اس کے بعد میں دیکھا گجروالہ کے جلسے میں بھی یہی کوئی دیکھا جب یہ ساتھ آٹھ مہینے نو مہینے پہلے آغاز کی اپنی کیمپین کا گجروالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب میں یہ جو سیاسی تعاش ہے جو عدم استقام ہے ہوئے اس کے اندر ایک وہ سانوی جزوی چھوٹا کردار ہے نہ ہونے کے برابر ہیں ظاہر ہے دو آرہ اٹھارہ کا لیکشن جس میں ووٹ چوری ہوا تھے عمران خان نے تو نہیں کیا تھا عمران خان یہ ضرور ہے کہ بینفیشری تھا ایک مورے کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا تھا اس سیاسی عدم استقام کو مستحقم کرنے کے لیے چنانچہ جھگڑا جن لوگوں سے تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمی نون جو ہے اگر وہ کیمپین چلاتی حکومت اخلاف اور اصل گول سے ہٹ چاہتی ہے اس سے کتنا فیدہ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہی الیکشن ہوگا یہ دو آرہ اٹھارہ کے مطابق ہے میں کئی دفعہ کہے چکا ہوں اور اس کو پہلی تفصیلیں سے بتا چکا ہوں آج میں سرسی ذکر کر دوں کہ سترہ جولائی دو آرہ اٹھارہ کو میری شہباز صاحب سے ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی نہ اسے مختصر کہہ سکتے ہیں نہ تفصیلی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آٹھ دن بعد الیکشن تھے پچھے پچھے جولائی کو تو اس کے بارے میں فورپل تھے انہوں نے کہا تھا پنجاب میں تو ہم جیتے ہی رہے ہیں اور مرکز میں ہم حکومت بنا رہے ہیں مجھے تب پتہ چل گیا تھا کہ شہباز صاحب کی جو پلٹیکل کیپیسٹی ہے ان کی جو ایک استطاعت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے وہ میں بڑا حیران ہوا میں نے انہوں نے ہن سے کہا کہ میں نے کہا میاں صاحب یہ سارا کام آپ کو جتوانی کے لیے ہوئے جو پچھلے تین چار سالے تو محنت شاکہ ہو رہی ہے اور ان کو اقتدار مٹھائے گیا تو اس میں دو رائن ہی ہیں کہ اثر میں جس مریم نماز صاحبہ نے بھی کل بڑا خوبصورت ہی کے زکاہ پر شروع کل کہ جی ہمناری جو محنت ہے وہ جو اتنے عرصے کی جو سٹرگل کر رہے ہیں وہ اقارت جائے گی کہ ہم مفہامت کر لیں جو ان لوگوں کو جو ہیں جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ان سے ہاتھ میں لالیں بالکل صحیح کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک دفعہ اور یہ میں نے شہباز صاحب کو ایک دفعہ کئی دوستوں کے درمیان میں کہا تھا بہت سارے لوگوں کے درمیان میں کہ آپ کے والد محرور فرمازہ کرتے تھے کہ اس گاؤں کے گاؤں کے اندر جو ایک آ رہا ہے جنگلی بھیڑی آکے گرودانہ کو انہوں کے گاؤں کی بھیڑ اٹھاتا ہے اٹھا اٹھا کے چلا جاتا ہے تو بجائے بھیڑوں کی حفاظت کرنے کے وہ بھیڑیے کا بندوبست کریں اور ایک ون فار آل ہونا چاہیے کہ ستر سال سے یہ بھیڑیے گھسنے ہیں اور اس قوم کی جس کو کہنا چاہیے کہ سیاست کی اور استقام کی ایسی طریقے پھر کے تلے جاتے ہیں پاکستان طلبا بیٹھتے ہیں کوئی حساب نہیں لے سکتا شکستیں کھا چکے ہیں جنگوں میں کوئی حساب نہیں لے سکتا آپ پوچھ کے دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کے ان کا جو ہاتھ ہے آپ کی گردن گھوٹ کے رکھ دے گا تو اس لیے نون کو یہ واضح طور پر ایک پالیسی پڑھانی ہوگی یہ باقی بات نہیں سانوی ہے بے شک یہ حکومت دو ساتھ چلے مجھے کوئی بات نہیں لیکن اپنے پیانیاں تو صحیح کریں ابھی تقریریں تو صحیح کریں جو شباز شریف صاحب سیپر ریٹرنگ کر رہے ہیں وہ ہوا کے اندر طلواریں چلائی جا رہے ہیں اور للکار ہیں امران خان صاحب کو اور یہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے امران خان آپ کو للکار ہے وہ آپ کو للکار ہے اسٹیبلشن خوش ہے کہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں کیا آپ کے ساتھ زیادتی امران خان نے کی ہے آپ کوئی پتہ ہی کون کا کیسے کر رہے اور کس دیکھیں کر رہے ہیں امران خان صاحب یہ جہور ہے وہ آپ پیچھے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کئی دفعہ معاملہ فہمی کی اور ہمیشہ آپ ہی پہ شباز صاحب پہ الزام لگا دیا کہ جی آپ ہمارے وعدے پورے نہیں کرتے یا نواز شریف صاحب پورے نہیں کرتے اس لیے ہم آگے نہیں بڑھتے میرا خیال ہے کہ محامت کی بجائے محاسمت میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹکڑوں نہیں کہہ رہا ہوں آپ صرف پاکستان کے اندر جو شاید خاکہ نبازی عمر بنواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا ایک نیرٹیو ہے بیانیاں ہے کہ آئین کی حکومت ہو اور جتنے لوگ آئین کے تابع ہیں لیٹن سپیرٹ میں تابع ہو اس سیاست کو اگلے دو سال کے انگرائز کریں خدا کے واسے جتنے مزی جلسے کریں ایک ہی چیز کو آگے بڑھائیں عمران خان صاحب پہ تنقید کر کے اپنے وقت زائر نہ کریں شہباز شیف صاحب میں آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ آپ کا یہ موقف قوم بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کا ورکر جو ہے وہ آپ کا جو سپورٹر جو ہے آپ کا جو ووٹر جو ہے وہ یہ چیز آگے لے کے چلنے کے تیار نہیں ہے پھر آ رہی ہے ازاد کشمیر کا الیکشن اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس الیکشن کو جس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے وہی گلگل پرسستان وہی پاکستان کی تحریک جو ہے تحریف دھرائی جا رہی ہے زبدستی پکڑ پکڑ کے پہلے تو تحریک ارساب میں شامل کیا جا رہا ہے ان کے آج کل کے الیکٹیبلز ہیں ازاد کشمیر کے اندر دی میں آپ مجھے بتائیں کیا پیغام بھی رہے ایک ازاد کشمیر کو بخش دیں خدا کے حواس دیں یہ بڑا حساس معاملہ ہے آپ کی عیاشی کے لیے اور آپ کی سہولت کے لیے سارے پاکستان میں دنیا موجود ہے ازاد کشمیر کا یہ نہ پڑے کریں اب حضورہ کی ایک فوج داخل ہوئی ہے جوٹ پہ جوٹ میں اب ان کی کسی بات خاتم نہیں لاتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو امران خان آئے گی سوڑا لے ادھر بارے گی سوڑا ادھر بارے گی امران خان سے لے کے نیچے تک جو جوٹ کا کلچر انہوں نے پرموٹ کیا ہے عالمان حفیظ اللہ تعالی ان سے محفوظ رکھے اور پھر یہ کس قانون کے تاج آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کے جو وزیر ہیں ان کا اتنے اثر سوکھ ہے بلکہ اب تو کلوں نے یہ تیہ کیا کہ وزیراعظم خود جا رہے ہیں ایکس کمپین کو ہیڈ کرنے کے لیے چلو چلے جائے میں مائن نہیں کرتا ہوں یہ سارے چلتے رہے لیکن الیکشن ازاد کرواتے ہیں نہ کسی برگیڈیر کو بھیجیں نہ کرنل کو بھیجیں نہ میجر کو بھیجیں ازاد کشمیر ان کی سکت نہیں ڈال سکتا آپ لوگوں نے وہاں پہ لو سی جس پہ آپ نے سولہ کر لی انڈیا کے ساتھ یہ اچھا کیا فائٹ بندی کر لی ہے ایک معاہدہ کر لی ہے وہ بحال کر لی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں اندر کے معاملات جو ہیں وہاں کے لوگوں پہ سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں نہ ایسے حالات پیدا کریں کہ پاکستان سے پہلے بھی مقبود اور کشمیر جس طریقے سے انڈیا نے ہتی آیا ہے ازاد کشمیر میں اس کے خلاف جذبات پائی جاتے ہیں اور سب سے آخر میں ہمارے جو معاملات ہیں ایک بات جو ذہن میں رکھیں یہ جو اڈے اڈے کہتے ہیں سور مچائے ہوئے ہیں آج بلاولے بلکہ صحیح کا ہے کہ سلالہ کے واقعے کے بعد جو نومبر دوہزار گیارہ بھی ہوئی تھا ہے جب امریکی نے پاکستان کے بہت سارے فوجی محمد انجنسی کے علاقے میں سردی پوسٹ سے بھار دیا تھے تو یہ پیپرس پارٹی کے دور سے ہی اور پھر ریمنڈ ڈیویس سے بات ہوئی ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہم نے امریکہ کے سارے اڈے خالی کروا لیا تھے پھر اصل فائنل جب نواز شیف صاحب کی حکومت آئی تھی تو نہ صرف یہ کہ سی آئی اے کے جو باقی ماندہ لوگ تھے جو اڈے تھے سارے کے کر کے چلے گئے تربیلاتا چکلالاتا ہم نے پتہ نہیں کتنی جگہ پہ ان کو جگہ دیوی تھی اور اب اس سے دو ساتھ کرنیاں کریں لیکن آپ نے لیے ازمائش کا وقت دے ہوئے اور طالبان جیسے ہی سے اپنا کنٹرول بڑھاتے جائیں گے اخوانستان سے بھی آپ کی پریشر آتا رہے گا اور یہ حافظ صحیح صاحب کے بارے میں جو مجھے یہ خبر آئی ہے کہ وہ شاید اپنے گھر پہ تھے بلکہ تقریباً کنفرم خبر ہے اور حملہ جب ہوا لاہور کے اندر جو پکڑے گا سارے راک ایجنٹ تو یہ لمحہ فکری ہے کہ حافظ صحیح صاحب کے گھر پہ ہونے کے بعد اس طرح کا حملہ پلان کرنا آرام سے سارا کچھ ہو جانا یہ عام باتیں نہیں ہیں یہ ساری وہی باتیں ہیں جو پاکستانے پھیل رہی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آکر ٹارگٹ کیا اور کہاں سے چلے اور حافظ صحیح صاحب کے گھر پہ پہنچ گیا ہے کیونکہ یہ گھر کو شاید سب جل بنائے گیا تھا چند دنوں کے لیے اور وہاں پہ گھر کے اندر موجود تھے یہ عام بات نہیں ہے یہ واقعات جو ان کا تسلسل جائے گا اور پھر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گوادر میں گوڑ عمران خان صاحب خم ٹھوک کے شاید چین کے ساتھ اب تعلقات کو دوبارہ اسی نحش میں لانا چاہتے ہیں جو کہ نواز شیح صاحب جہاں چھوڑ کے گئے تھے اور جس کے بعد انہوں نے خود بخود سارے سی پیک وغیرہ کے اپکام بند کرا دیا تھے امریکہ خوش رکھنے کرنے کے لیے اور یہ بعض طور پر کہا تھا اگر یہ کرا رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اب ذرا مشکل ہوگا کیونکہ امریکہ کو اچھی طرح اسے گیج کر رکھا ہے جیسے کہ دوہدار ایک میں نائن الیون کے بعد کو پتہ تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں پاکستان کی کس طریقے سے معیشت اپدری کا شکار ہے اور پاکستان کے اندر کس طریقے سے سیاسیت میں سے کام ہے سب کے بعد نے مشرف کو کال کیا تھا انہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارے مخالفوں اس وقت ہم نے سنگو کر دیا تھا اس دفعہ کیونکہ ہم نے بظاہروں کو کہا ہوا کہ ہم نہیں ہیں تو پھر امریکہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی خطناک تھی کس طریقے سے ہمارے پر آئے گا اور چین کو کسی صورت میں پاکستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دے گا یہ ساری چیزیں آگے دیکھ بال کے چلنے کی ہیں آسان نہیں ہیں آپ اس میں جتنے مزید شادیانیں بنائیں لیکن قوم کو اکٹھایا کر کے اور تمام اداروں کو بھی سیاسی جماعتوں کو بھی ایک طرح کشو ہو کے اس کے لیے مل کے سب کو کوئی لاحمل تیار کرنا ہوگا بغرنا مشکلات بڑھ سکتی ہیں وما علین اللہ بلاغ